السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس محرم الحرام کو رونا ضروری ہے جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے یوم عاشورہ اس دن آنکھوں سے آنسو ٹپکنا ضروری ہے اگر اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شہادت کے غم میں کسی کی آنکھوں سے آنسو نہ ٹپکیں اور وہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو تو پھر وہ بدبخت ہے بدقسمت ہے یہ بات میں نہیں کہتا عوام میں لوگوں کی جانب سے ایسی بات مشہور ہے اور یوں کہا جاتا ہے کہ دس محرم الحرام کو رونا ضروری ہے جو نہ روئے وہ بدبخت ہے اس کو اہل بیت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور لگاؤ نہیں ہے بلکہ بہت سارے لوگوں نے تو اس عنوان پر حدیث بھی گھڑ رکھی ہے اور حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن غم میں روئے گا قیامت کے دن وہ علو العزم رسولوں کے ساتھ ہوگا یعنی جو شخص دس محرم الحرام کو یوم عاشورہ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی غم میں روئے گا اللہ تعالیٰ اس کا حشر رسولوں کے ساتھ کرے گا میدان حشر میں یاد رکھیں یہ سب منگھڑت روایتیں ہیں حقیقت سے ان کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے لیکن شیاؤں کی جانب سے روافظ اور ناسیبیوں کی جانب سے ایسی روایتیں خوب بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات پر تیار کیا جائے کہ وہ شہادت پر غم منائیں اہل بیت کی قربانی پر نوحہ اور ماتم کریں یاد رکھیں شہادت غم نوحہ اور ماتم کی چیز نہیں ہے شہادت اعزاز اور احترام ہے اللہ کی ایک عظیم شان نعمت ہے تو ہم کیوں روئیں اور یہ رونے کی کوئی خاص فضیلت کوئی اہم بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بعد صحابہ تابعین طب تابعین ائمہ مشتہدین محدثین کسی سے ثابت نہیں ہیں تو پھر کیوں روئیں ہم نہیں روئیں گے اور نہ رونا ہی خیر کا ذریعہ ہے نہ رونا ہی دین پر عمل کرنا ہے نہ رونا ہی سچائی پر عمل کرنا ہے اس لئے کہ شہادت رونی کی چیز ہے ہی نہیں اس لئے یہ بات عوام میں جو مشہور ہے کہ جو نہ روئے وہ بدبخت ہے اور جو رو جائے تو اس کا حشر رسولوں کے ساتھ ہوگا یہ بے بنیاد بات ہے ایسے ہی دس محرم الحرام سے پہلے کہ جو نو دن ہوتے ہیں محرم کے ان نو دنوں کے تعلق سے ایک اور منگھڑت روایت اور حدیث لوگوں میں مشہور ہے یہ کہا جاتا ہے جس نے پہلی محرم سے نو دن کے روزے رکھیں اللہ اس کے لئے ہوا میں ایک خیمہ بنائیں گے جو ایک میل چوڑا اور ایک میل لمبا ہوگا اور اس کی چار دروازے ہوں گے یہ بھی بالکل منگھڑت روایت ہے کوئی خیمہ نہیں بنے گا کسی کی خیمے کی اتنی لمبائی چوڑائی والا کوئی خیمہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دے گا ہاں محرم الحرام میں روزہ رکھنا سواب کا کام ہے لیکن اس روزے کی یہ فضیلت احادیث سے ثابت نہیں ہے اس روزے پر ملنے والا یہ عجر احادیث سے ثابت نہیں ہے حدیث پاک میں تو یہ کہا گیا ہے افضل السیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم اللہ کے نزدیک سب سے افضل روزیں تو رمضان کے ہیں اور رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روز محرم کے ہیں اور ایک روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ محرم کا ایک روزہ رکھنے پر تیس روزوں کا ثواب ملتا ہے تو یہ فضیلتیں تو احادیث سے ثابت ہیں باقی ہوا میں خیمہ بننے کی کوئی فضیلت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لئے یہ حدیث منگھڑت ہے اس کی جانب توجہ نہ دیں ثواب کا کام سمجھ کر افضل روزہ سمجھ کر کے ہمیں محرم میں روزے رکھیں اس طریقے کی منگھڑت حدیثوں اور روایتوں سے اپنے آپ کو باز رکھیں یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور ان کا ذہن منتشد کرنے کے لئے ان کو ڈیوائٹ کرنے کے لئے اس طریقے کی باتیں لوگوں کے درمیان پھیلائی جاتی ہیں تاکہ یہ صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکیں اور صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہ کر سکیں معلوم نہ ہو سکیں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے تو روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے لیکن اس کی یہ خیمہ ہوا میں ملنے والی فضیلت احادیث سے ثابت نہیں ہے اور اسی طریقے پر دس محرم کو رونا نہیں چاہیے اور رونے پر کوئی عجر اور ثواب ملنے والا نہیں ہے اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھی توفیق نصیب فرمائے